ہندوستان کو امریکہ پورا سپورٹ کرے گی چین کے خلاف اور اگر پاکستان کے بھی خلاف اگر ضرورت ہو اور کشمیر پہ وہ کچھ نہیں کہیں گے وہ چپ رہیں گے واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر واپس آگئے آپ کے سامنے نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں جفر ہلالی نے بولا ہے کہ بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے امریکہ کا پریسیڈنٹ جوئے بارڈن بنے یا دونالڈ ٹرم بنے حالکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ دونالڈ ٹرم امریکہ کے دوبارہ راشت پتی نہیں بن پائیں گے جو ریجلٹ آپ دیکھ رہے ہیں حالکہ ریکاونٹنگ جاری ہے لیکن اب مسکلی لگتا ہے جو بارڈن کا پریسیڈنٹ بننا لگ بھگ لگ بھگ کنفرم ہو چکا ہے تو دوستو پاکستانی میڈیا نے بول دیا ہے کہ بھارت اور امریکہ ملیکٹری پارڈنر ہے چین کے خلاب دونوں تے اس ایک ساتھ رہیں گے جیسے رہتے آ رہے ہیں اور امریکہ کسمیر کو لے کر اپنی پالسی چینج نہیں کرے گا ایسا جفر ہلالی نے ڈیکلئر کر دیا ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کی اور بڑتے ہیں اس لیے کہ یہ جو سب نوکرییں باہر چلے گئی ملک میں اور جب ٹرمپ آیا اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا اور جابز کو میں ریسٹور کروں گا اور کچھ حد تک جابز بھی ریسٹور ہوئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو یہ ایسے بھی چیزیں ہو سکتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی امریکہ فرسٹ حالانکہ پتہ نہیں امریکہ فرسٹ کرتا تھا کہ وائٹ امریکہ فرسٹ بہرحال جو بھی یہ کیا مگر حیرانگی کے بات یہ ہے سبینہ جو میں کبھی احران یہ ہے کہ یہ کس قسم کا سسٹم ہے جو تیس لاکھ ووٹ سے ہلری کلنٹن نے ٹرمپ کو ہرایا مگر وہ ہار گئی الیکشن چار لاکھ ووٹ سے بائٹن جیت رہا تھا اور کبھی ایک دن سے دیر دن سے جیت رہا ہے مگر ابھی جا کے پتہ چلا ہے کہ شاید وہ واقعی جیت جائے تو یہ ایک سسٹم ان کا ایک عجیب سا ہے دو سو سال پرانا سسٹم ہے اور میرے امریکنوں سے بھی میں نے سنایا کہ وہ چینج کرنا چاہتے مگر ایک پڑھے لکھیں دیکھئے کس آدمی کو انہوں نے ایکٹ کیا اور شاید پھر کر دیتے ایک ڈرافٹ ڈوجر جو اپنے ملک کے لیے لڑنا نہیں چاہتا ہے ٹیکس ایویڈر ٹیکس چور وائٹ سپریمیسس اسلام آفو بھرمانے مسلمانوں سے نفرت جھوٹا نمبر ون ریشس اور اس نے جب چار سال میں ملک کو اس نے بلکل ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور میں کیا آپ کو بتا ہوں وائٹ سپریمیسس کو کرونا پہ کیا تباہی کی اور پھر بھی یہ لوگ جا رہے تھے اس کو الیکٹ کرنے کے لیے ابھی بھی بڑا خلوز کامپٹیشن ہوا ہے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں امریکہ کو میں آئی کانٹ انڈرسٹینڈ یہ کس قسم کے لوگ ہیں الہالی صاحب میں دوبارہ بھی آتی ہوں اور سپیشلی پوچھوں گی کہ انڈیا کو کیوں پروپ رہا ہے لیکن میں امران صاحب کے پہلے کومنٹ لے لوں امران صاحب کیا لے بیٹھا ڈانلڈ ٹرم کو کرونا کی پولیسی سیاہ فارم شخص کی قتل یا پھر کچھ اور معاملات جو آپ کو کیا لگ رہا ہے سمپل سی بات ہے ٹرمپ کو اس کی اپنی پولیسییں لے دو بھی انتہائی انپرڈکٹیبل تھے اور ان کے بارے میں خود امریکنز ہو تھے وہ بھی پریشان تھے کہ جو پولیسیز ایون امریکی اسٹیبلیشمنٹ بھی نالا تھی کہ جو پولیسیز تیہ کی جاتی ہیں کوئی پتہ نہیں کہ اس کے خلاف کہاں پہ یہ کیا بات ہے ادھر بھی اسٹیبلیشمنٹ کارکرما رہتی ہے ایسے اس دفعہ تو بہت ہی ماحول ایسا تھا پاکستانی لیکن جیسا سنیں امریکہ میں جتنا مرضی نظام مضبوط ہو وہاں جو مرضی ہو لیکن چہرے یا شخصیات بدلنے سے ان کی پولیسیز نہیں بدلتی پولیسیز وہی چلتی ہیں جو پینٹاگون کے اور ان کی پوری سٹیٹ پولیسیز ہوتی ہیں ان کو ہی وہ سب پرسو کرتے ہیں ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی بہت اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو انتہائی باصر سمجھے جانے والے تنگ ٹینکس ہیں ان میں بھی اس حوالے سے پایا جاتا تھا کہ امریکہ کو ٹرمپ کے صدر ہونے سے بدرامی کا سامنا ہے اور وہ اس طرح سے دیکھیں جہاں جاتے تھے ان کا مزاق بھی بنتا تھا اور ابھی بھی وہ بڑے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں امریکہ میں کوئی خانہ شروع ہو جائے خیر اس پہ بھی آنے والے دنوں میں بھی بات کریں گے ابھی ایک بریک لیتے ہیں مزید آتے ہیں تو خاص طور پر انڈیا کے پرسپیکٹیو کے اوپر بات کریں گے بریک لیتے ہیں وقت بلکل کم ہے امریکہ میں تبدیلی آئے گی اور کچھ ریلیشنز میں بھی تبدیلی آئے گی مگر میں سمجھ نہیں آرہی مجھے یہ ہندوستانی کیوں اتنے یہ ہو گئے ہیں یہ خوف آگئی ان میں ہاں ٹھیک ہے وہ ٹرمپ کے طرح اور موڑی جھپیے پہ جھپیے نہیں دے گا مگر آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ان کا ملٹری پارٹنر ہے ہندوستان امریکہ کا اور رہے گا اور ہندوستان کو امریکہ پورا سپورٹ کرے گی چین کے خلاف اور اگر پاکستان کے بھی خلاف اگر ضرورت ہو اور کشمیر پہ وہ کچھ نہیں کہیں گے وہ چپ رہیں گے اور ٹھیک ہے ہیومن رائٹس پہ وہ ذکر اتنا نہیں کریں گے معنی اگر ہیومن رائٹس پہ کرنا تھا اور واقعہ وہ یہ کاملہ ہارس اور یہ بائیڈن کو وہ کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ کریں گے تو ان کو کرتیسائز کرنا تھا موڈی کو مگر وہ نہیں کریں گے بس وہ میڈییشن کا دیتے رہیں گے میرے خیال میں کوئی چینج نہیں ہوگا ہندوستان کو وہ چین کے خلاف فوائل کے طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں میں انتہائی مختصر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ پسند نا پسند کی بنیاد پر نہیں بنتی وہ فائدہ اور نقصان کی بنیاد پر بنتی ہیں تو امریکہ کو جہاں سے فائدہ ہے وہ اسی طرف ضرور جائیں گے لیکن جو یہ بات ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بات ہوتا ہے انت آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا بھی سکتے ہیں اور اگر بنے رہنا چاہتے تو بنے بھی رہ سکتے ہیں دوستو آپ نے جفر حلالی کو سنا جفر حلالی نے کلیرلی بول دیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے ریلیشن سیب ویسے ہی کنٹینیو رہیں گے جیسے کی ابھی تک ہے اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ بھارت کا ویسے ہی ساتھ دے گا جیسا ابھی تک دیتا آ رہا ہے اور پینٹاغن کی پالسی فالو ہوں گی جو بارڈن کے آنے سے بھارت امریکہ کے ریلیشن سیپ میں کوئی بھی ورک نہیں پڑے گا اور کس میر پر بھی امریکہ کا سٹینڈ وہی رہے گا جو کی پریویسلی ڈونال ٹرم کے ٹرم میں تھا تو ایسا جفر حلالی نے بولا ہے اور آپ جانتے ہوں گے جو بارڈن کا کچھ پرانے کمنٹس کچھ ایسے ہیں جو بھارت کے خلاب رہے ہیں یا بھارت کی آلوچنا یا کرٹیسائز کرتے ہوئے انہوں نے دیئے تھے کس میر کو لے کر ہیومن رائٹس کو لے کر انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں جو پاکستان کے پکچھ میں تھی ایسی کچھ باتیں جس کو لے کر پاکستانی میڈیا کافی دنوں سے مطلب اچھلکون کر رہا تھا جو بارڈن ہارے گا تو بھارت کے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا ابھی بھی پاکستانی میڈیا سوشل میڈیا میں جو ان کے آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں آپ ان کے جو یوزرز کو دیکھ سکتے ہیں وہ کافی خوشی منا رہے ہیں اور بھارت کے لوگ کافی دکھی ہیں دونال ٹرم کے جانے سے سوشل میڈیا پاکستانی میڈیا سوشل میڈیا پاکستانی میڈیا سوشل میڈیا پاکستانی میڈیا